سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں ادنان حسین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز انسائیڈ دوستو سپریم کورڈ آف پاکستان سے جو فیصلہ منظر عام پر آیا اس کے بعد تاثر یہ دیا گیا کہ شاید عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے خاص طور پر جسٹس اتھر من اللہ نے اپنا ایک اختلافی نوٹ جو لکھا اس کے بعد ان پر کئی تنقید ہو رہی ہیں کئی سوالات ہو رہے ہیں جسٹس اتھر من اللہ کی ایک تصویر منظر عام پر ہے سوشل میڈیا پر بقاعدہ وہ تصویر وائرل ہے اور یہ تصویر ان کی عمران خان کے ساتھ ہے آخر جسٹس اتھر من اللہ کی عمران خان کے لیے ہمدردی کیوں ہے اس کا ماضی کیا ہے اہم تفصیلات میں آپ دوستو کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اڑیالہ جیل میں جو ماتم کا سوا ہے اڑیالہ جیل میں بقاعدہ عمران خان نے سر پکڑ لیا ہے جو حکمت عملی بنائی تھی وہ ساری حکمت عملی الٹی پڑ گئی ہے اب عمران خان کے ہاتھ سے تحریک انصاف بھی نکل گئی ہے بلے کا نشان بھی نکل گیا ہے اور اگلے انتخابات میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو جو انتخاب ہونے والا ہے بلے کا نشان آپ کو بیلٹ پیپر پر نظر نہیں آئے گا اس سے کیا مشکلات تحریک انصاف کے لیے سامنے آنے والی ہیں وہ گوھر خان جو وکیل تھا جس کو تحریک انصاف کا چیمن بنایا گیا تھا اور امید یہ تھی کہ شاید جو قانونی مشکلات ہیں تحریک انصاف کی اس سے گوھر خان تحریک انصاف کو نکال لے گا کیا گوھر خان جو ہے وہ گلے پڑ گیا ہے تحریک انصاف کے عمران خان کے یہ میں آگے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں لیکن سب سے بڑا جو پلئر ہے سب سے بڑا خلاڑی ہے وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سپر باری اب اس سے بھی جو باری شخص ہے یعنی فیصل واؤڈا اس کی ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری سے اب یہ غیر معمولی ملاقات اس لیے ہے اس کے جو آپٹیکس ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں اس تصویر کو آپ دیکھئے زرداری صاحب نے فیصل واؤڈا کے موپر ہاتھ رکھا ہوا ہے محبت کا ہاتھ ہے جو اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جس طرح پیار کیا جاتا ہے اسی طرح آصف زرداری صاحب فیصل واؤڈا سے پیار کر رہے ہیں لیکن جو فیصل واؤڈا کی شخصیت ہے وہ بڑی انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ جو فیصل واؤڈا ہے وہ کام کرتا ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور فیصل واؤڈا کی جو پندرہ بیس سال کی سیاست ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرونے منت رہی تھی فیصل واؤڈا عمران خان کے دور حکومت میں ان کے خلاف بولنا شروع ہو گیا تھا بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ جو لائن دے رہی تھے فیصل واؤڈا کو وہی باتیں فیصل واؤڈا نے کرنا شروع کر دی تھی بقاعدہ فیصل واؤڈا تو جنرل فیض حمید کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی اس نے کیونکہ جنرل فیض حمید کا انجام ہونے والا تھا وہ فیصل واؤڈا کو پہلے سے معلوم تھا یعنی فیصل واؤڈا کی جو جو پریڈکشنز تھی جو جو پیشن گوئیاں تھی چاہے عمران خان کے حوالے سے تحریک انصاف کے حوالے سے آگے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے وہ تمام درست ثابت ہوتی رہی تھی اب فیصل واؤڈا کی یہ جو ملاقات ہے آصف علی زرداری کے ساتھ اس کا جو پسمنظر ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے وہ جاننا کیونکہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہہ لیجے کہ کام کرتے رہے ہیں سیاسی چالے چلتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آصف علی زرداری کو جب بھی مشکل وقت آیا ہے استعمال کرتی رہی ہے یہ کہانی جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی آپ کو یاد ہوگا بلوچستان وعامی پارٹی باپ ایک بنائی گئی تھی اس کا اتحاد ہوا تھا آصف علی زرداری کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ اور پھر بلوچستان سے نون لی کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا تھا اب معاملہ یہ ہوا کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کی محبت اور قربت تھی آصف علی زرداری کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ انہیں میسر نہیں ہے اسی لیے جو آصف علی زرداری صاحب تھے انہوں نے مختلف انٹرویوز دی اور انٹرویوز میں بقاعدہ آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ جو بلاول بٹو زرداری بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے کہتا ہے ایک اور لادلہ ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اس طرح کی جو باتیں بلاول بٹو زرداری کر رہا تھا جو آصف علی زرداری صاحب ہے انہوں نے انٹرویو دے کے پیغام یہ دیا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے فیصلے میں کروں گا حالانکہ جو بلاول بٹو زرداری کو الیکشن کا ٹکٹ دینا ہے وہ تک میں نے دینا ہے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو میرے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے مجھ سے ہی رابطہ کرنا ہے ون ونڈو آپریشن ہے جو پیپلز پارٹی ہے اس کا وہ میں ہی ہوں میر پاس آئیے میر سے ڈیل کیجئے مجھ سے معاملات کو تیہ کیجئے یہ آصف علی زرداری کا پیغام پہنچ گیا تھا اب جب آصف علی زرداری کا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا اس کے بعد جو سیاسی حلچل سامنے آئی یعنی جو آپٹکس نظر آ رہے تھے اس پیغام سے پہلے اور اس پیغام کے بعد وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے آپ نے دیکھا بلوچستان میں جس طرح نواز شریف صاحب گئے تھے متحرک ہوئے تھے اور صاف لگ رہا تھا کہ بلوچستان میں جو اگلی حکومت ہے وہ مسلمی قنون کی ہوگی یا پھر ان اتیادیوں کی ہوگی جو مسلمی قنون کے ساتھ ہوں گے لیکن جیسے ہی آصف علی زرداری نے ہلجل کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی انہوں نے بنائی تھی ان کے رہنماؤں کی شمولیت ہونا شروع ہو گئی پیپلز پارٹی میں اور بڑی جو شمولیت ہوئی تھی وہ گزشتہ دنوں سرفراز بکٹی کی تھی سرفراز بکٹی جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وہاں کے وہ سردار ہیں ان کا جو گڑجوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی اب سب کے سامنے ہیں جو بلوچستان کی سیاست لوگ جانتے ہیں جو پاکستان کی وفاق کی سیاست کو جانتے ہیں وہ بہت بھی جانتے ہیں کہ جو سرفراز بکٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر اپنے سیاسی فیصلے کرتا ہے اب جو فیصل واؤڈا کی یہ ملاقات ہیں یہ ایک اور انڈیکیشن ہے یہ ایک اور آپٹیکس وائز پیغام دیا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح کے معاملات تیہ کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگلے انتخابات سے پہلے کیونکہ جو تحریک انصاف ہے جانے یا انجانے میں وہاں پر جس طرح کا قبضہ پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے پہلے گوھر خان جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا تھا اس کو چیمن منا دیا گیا وہ چیمن من گیا پھر لطیف خوصہ سامنے آیا لطیف خوصہ نے شمولیت اختیار کی اس کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اب لطیف خوصہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا تجربہ زیادہ ہے میں تو گوھر خان سے بھی زیادہ تجربہ رکھتا ہوں لہٰذا عمران خان کے بعد اگر پارٹی کسی کے ہاتھ میں آئے گی تو لطیف خوصہ کے مطابق وہ میرے ہاتھ میں آئے گی تو اب یہ آپٹیکس وائز جو فیصل وارڈا کی ملاقات ہے وہ انتہائی اہم ہے انتہائی منخیز ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے بظاہر فیصل وارڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات پر گفتگو ہوئی اور جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے آسفلی زرداری صاحب سے گفتگو ہوئی لیکن اس تصویر ان تصاویر کا منظر عام پر آنا ان کو میڈیا پر جاری کرنا اور فیصل وارڈا کا ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی کا ہونا انتہائی اہم ہے اور آنے والے دنوں میں جو تبدیلیاں سیاسی تبدیلیاں ہوں گی آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملاقات نے اس میں کیا قلیدی اردار ادا کیا ہے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہے ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں لیکن کچھ جو طاقتیں ہیں وہ عمران خان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایسا ہی معاملہ سپریم گورڈ آف پاکستان میں ہوا جسٹس اتھرمنلہ تنقید کا نشانہ ہے جب تین نوٹنی بینچ نے جس میں جسٹس سردار تارک تھے جسٹس منصور علی شاہ تھے جسٹس اتھرمنلہ تھے انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زمانت دی لیکن اہم بات یہ تھی کہ اس فیصلے میں جسٹس اتھرمنلہ نے ایک اضافی نوٹ لکھا اب جو جسٹس اتھرمنلہ ہے ان کا ماضی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ راہ ہے بقاعدہ جو تصویریں ہیں وہ منظر عام پر ہیں عمران خان کے ساتھ وہ دیکھی جا سکتی ہیں بقاعدہ اتھرمنلہ کی تصویریں جو عیسیٰ کھیلوی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور آپ کو پتا ہے جو عیسیٰ کھیلوی ہیں انہوں نے بقاعدہ جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان اور اس طرح کے جو گانے گائے ہوئے تھے بعد میں انہوں نے بھی توبہ کر لی تھی عمران خان سے اور اس تبدیلی سے اور نیا پاکستان سے جس طرح انہوں نے فوج کا کبارہ کیا فوج پر حملے کیے اور جو پاکستان مخالب عمران خان نے بیانیاں اپنایا اس کے بعد ان سب نے توبہ کر لی تھی لیکن جسٹس اتھرمنلہ کی جو محبت اور الفت ہے عمران خان کے ساتھ وہ کم نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس اتھرمنلہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہاں پر بھی وہ تحریک انصاف کو ریلیف فرام کرتے رہے تھے اور جب جسٹس اتھرمنلہ ان کے حق میں فیصلے نہیں کرتے تھے تو سوشل میڈیا پر یہ ان کے کردار کشی کر دیتے تھے ان پر حملے کرتے تھے ان پر الزامات لگاتے تھے اور جسٹس اتھرمنلہ ٹائپ کے جو جج ہوتے ہیں جن کو میں انجیو ججز کہتا ہوں جو کہ زیادہ فکر ان کو ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ان کے کردار کشی نہیں کی جاری ہو ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ نہ چل رہے ہو ان کو زیادہ فکر باہر کی ہوتی ہے اندر سے زیادہ اب جسٹس اتھرمنلہ نے اپنے جو فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر عمران خان جیل میں رہتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی اب یہ لیول پلینگ فیلڈ ایک جج کا کہنا جو ہے وہ اس کو زیب نہیں دیتا کیونکہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جج اب جب اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے جب وہ جج کا کہہ لیجے عہدہ سمال رہا ہوتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہ لیول پلینگ فیلڈ کی فکر ہونی چاہیے نہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ کون سا سیاسی جو رہنما ہے وہ کس جیل میں ہے کتنی جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں لیکن اب جسٹس اتھرمنلہ نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس سے ان کی جو عمران خان سے محبت ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اور وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں لیکن اب جو بلے کا نشان ہے وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے جہاں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آیا جس کو تحریک انصاف سمجھ رہی تھی کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا وہ عمران خانوں تحریک انصاف کے گلے پڑ گیا ہے اب جو اگلے انتخابات ہیں اس میں بلے کا نشان تو وڑ گیا ہے بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس اور عمران خان کے پاس نہیں ہوگا اب جو بیرسٹر گوھر ہے اس نے حکمت عملی تو یہ بنائی تھی حالانکہ وہ قانونی جو ماہر ہے وکیل ہے بڑا پرانا وکیل ہے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ جو عمران خان کی قانونی مشکلات ہیں شاید گوھر خان اس سے انہیں نکال دے گا لیکن گوھر خان کے آتے ہی تحریک انصاف مزید مشکلات کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ جو سیاست ہوتی ہے وہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کسی قانونی مشید یا قانونی ماہر کا کام سیاست کرنا نہیں ہوتا سیاست کی جو بارکیاں سیاست کی جو چالے ہوتی ہیں وہ ایک منجا ہوا سیاستدان ہی سمجھ سکتا ہے تو اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف سے چلا گیا ہے بقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا ایک فیصلہ لکھا ہے تقریباً گیارہ صفات کا یہ فیصلہ ہے اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ جو احکامات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے دیے گئے تھے اس پر تحریک انصاف نے عمل نہیں کیا اور بقاعدہ یہ بھی لکھا گیا ان اس فیصلے میں کہ جو تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو اب اڑیالہ جیل میں ماتم ہے سوگ ہے اور عمران خان نے اپنا سر پکڑ لیا ہے کہ اب وہ کیا کرے کیونکہ عمران خان اور جو اس کے چانے والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے گور خان کو چیمین پی ٹی آئی بنا کر ماسٹر سٹوک کر دیا ہے ماسٹر سٹوک مار دیا ہے اور بڑی سیاسی چال چل دی ہے سب جو اپنے مخالفین ہیں ان کو چاروں شانے چت کر دیا ہے لیکن اب دوستو عمران خان کی وہ چالاکیاں ان کے ہی گلے پڑ گئی ہیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے یہ جو بلے کا نشان ہے اس پر کیا معاملہ ہائی کورٹ جاتا ہے پھر سپریم کورٹ جاتا ہے اور انتخابات سے پہلے کیونکہ اب چند دن رہ گئے ہیں جس میں نومانیزشن پیپر فائل ہونے ہیں اور جنوری کے ابتدا میں جو فائنل لسٹیں ہیں وہ شائع ہو جائیں گی بقادہ ایک جو کیمپین ہے اس کا عمل شروع ہو جائے گا اس سے پہلے جو ہے وہ یہ سارے معاملات تیہ کرنے ہیں وانا بہت دیر ہو جائے گی اس حوالے سے آپ دوستو کی جو بھی رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان اس کو لازمی دبائیے فیس بک میں تیکنے والے دوست پیچھ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار